انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز کے دوسرے ٹیسٹ کا چوتھا دن بھارت کی دوسری ایننگ میں دو وکٹ گر چکے تھے روہت شرما اور یشسوی جیسوال کا اور سب کو یہ لگ رہا تھا کہ اب ورات کولی کی بلے بازی آ گئی ہے لیکن دیکھا تو کچھ اور ہی نظر آیا عشان کشن میدان کے اندر بلے بازی کرنے آ رہے تھے دیکھ کے تاجب تو ہوا کیونکہ نمبر چار ہم ہمیشہ ورات کو ہی دیکھتے ہیں خیر بلے بازی کرتے ہوئے عشان کشن نے کسی کو نراش نہیں کیا اور ٹیسٹ میں ٹی ٹوینڈی والی بلے بازی کر ڈالی اگر دیکھا جائے تو رشاپ پند کی بیٹنگ کی یاد کل عشان کشن نے دلا دی چوتیس بول میں باون رن جس میں چار چوکے اور دو چھکے بھی ٹھوک دیے اور سٹرائک ریٹ رہا ایک سو باون دشاملو نو چار کا حالانکہ میچ کے بعد عشان نے اس بات کے بارے میں کہا کہ ورات بھائی نے مجھے چار نمبر پر بیٹنگ کرنے کو بھیجا اس ٹائم ویسٹ انڈیز کے لیفٹ ٹام سپنر گیند بازی کر رہے تھے اور میں سمجھ گیا تھا مجھے وہاں کیسی بلے بازی کرنی ہے ورات بھائی نے کہا جیسی بلے بازی کرتے ہو ویسے ہی کرنا نیچرل گیم میں نے بھی ویسے ہی کھیلنے کی کوشش کی اور کبھی کبھی ایسے فیصلے ٹیم کے حق میں ہوتے ہیں چوتھے دن کے کھیل میں ناصر ویشان نے بلکہ روحید شرما نے بھی اچھی پاری کھیلی جس کے بدولت ٹیم انڈیا نے 181 رن اپنی دوسری پاری میں بنا لیے اور پاری ڈکلیئر کر دی اور تو اور ویسٹ انڈیز کے دوسری پاری کے بلے بازی میں ان کے 76 رنوں پر دو وکٹ بھی جٹکا دیے اب آج یعنی پانچوے دن یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ویسٹ انڈیز بچے ہوئے 289 رن بنا پاتی ہے یا ٹیم انڈیا کے ہاتھوں سیریز دو شنے سے گواہ دیتی ہیں بیورو ریپورٹ سپورٹس سک میچ سے جڑے آپ کے ہر سوال کا ہم دیں گے جواب جاننے کے لیے ہر اپ ڈیٹ لائیو انیلیسز سپیشل انٹیویوز ڈاؤن لوڈ کیجئے سپورٹس تک ایم